رائی کا جو سلسلہ ہے وہ کیسے ہوگا تو اس کے لئے میرا خلافی پریزنٹیشن کی طرف چلیں گے ناظرین آج جو ہمارا موضوع ہے کہہ لیجئے آج کا ٹاپک جو میں نے سیلیکٹ کیا یہ ٹاپک جونس ہے اس ایک ریسرچ کے ساتھ جڑا ہوئے اور یہ ریسرچ جونسی ہے کہہ لیجئے اگین بڑی لیٹس ریسرچ ہے اور میں نے اس پر ایک پوری کتاب پڑھی اور کتاب جونسی ہے یہ ڈانل کلیفٹن کی بک ہے ڈانل کلیفٹن ایک ماہر نفسیات ہے اور اس ماہر نفسیات کی خاص بات یہ ہے کہ اسے father of positive psychology کہا جاتا ہے psychology آپ میں سے کسی نے اگر psychology میں ڈگری لی ہے تو وہ جانتا ہوگا psychology میں کتاب پڑھائی جاتی ہے abnormal psychology یہ اتنی موٹی کتاب ہوتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے اس شخص نے سوچا کہ ہم دنیا کے ہر شخص کی نفسیات میں دیکھتے ہیں غلط کیا ہے اس میں کمیے کیا ہیں شخصیت میں کمیے کیا ہیں رویہ میں کمیے کیا ہیں انداز میں کمیے کیا ہیں اور اس کی جبلت کیا ہے اس کا style کیا ہے کہاں پر وہ ذات کے توے ٹبے ہیں ایک پنجابی کا ورڈ بڑا شاندر ہے توے ٹبے اور یہ نہیں دیکھتے کہ کسی بھی بندے میں strength کیا ہوتی ہے اچھا کیا ہوتا ہے so ڈانل کلیفٹن نے اپنی زندگی کے چالیس سال لوگوں پر research کی اور research کا agenda یہ تھا کہ لوگوں کی strengths کیا ہوتی ہیں اب یہاں میں strengths کی definition بتانا چاہوں گا اس کے مطابق جو آپ کا پیدائشی talent ہوتا ہے اور اس talent کی discovery کے بعد اگر آپ اسے polish کرتے ہیں یعنی جسے کل ہم نے terminology use کی تھی ریاض کرتے ہیں تو وہ strength میں convert ہو جاتا ہے یعنی ایسا کام جو پیدائشی ہے اور وہ پیدائشی کام آپ کو ملا talent کی شکل میں اور talent جو انسا اگر آپ نے polish کر لیا تو وہ strength بن جاتی ہے ڈانل کلیفٹن کی چالیس سال کی research جب مکمل ہوئی اور اس نے اسے publish کرنا تھا اس کی tragedy کہوں یہاں ایک good luck بھی ساتھ جوڑی tragedy یہ تھی کہ اس کو cancer ہو گیا اور اسے پتہ لگا کہ اس کے پاس چند مہینے ہیں اس دنیا میں اس نے دنیا سے چلے جانا ہے اور اس کو ساتھ جو ملا good luck ملی اس کے پوتے کی شکل میں ملی اس کا ینگ پوتا تھا اس کا نام tom root تھا اور tom root نے کہا کہ دادا جو آپ نے چالیس سال زندگی کے لگا کے research کی ہے research کتنے لوگوں پہ کی تھی فرحہ research مکمل جو لوگ تھے 1.5 million یعنی 15 لاکھ لوگوں پہ research تھی 15 لاکھ لوگوں کے research کرنے کے بعد کئی نکتے سامنے آئے اور آج دو نکتے بتاتا چلوں گا اسے پتہ لگا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی strengths کو اگر exam میں divide کیا جائے تو یہ 34 بنتی ہیں یعنی 34 strengths کی شکل میں divide کیا جا سکتا ہے دوسری جو research کا نکتہ تھا وہ بڑا مزے کا تھا اس نے دیکھا کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جن سے آپ ملتے ہیں ملنے کے بعد آپ کی motivation جونسی ہے وہ بھڑ جاتی ہے اور دوسری طرح کے وہ لوگ ہیں جن کو آپ ملتے ہیں یہ آپ کو کوکلا یا خالی کر دیتے ہیں اور جو بھر دیتے ہیں ان کو basket کہا اور جو خالی کر دیتے ہیں انہیں diaper کہا diaper آپ نے سنوں گا choose تا ہے سیاہی choose جیسے ہوتا ہے سو کچھ لوگ energy choose ہوتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کی energy کو بڑھا دیتے ہیں سو جو energy کو بڑھاتے ہیں energy کو بڑھانے والے تمام کے تمام لوگ جونسے ہیں وہ basket ہیں اور diaper اب آپ اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھئے آپ کو بڑے لوگ ایسے ملیں گے یاد آئیں گے جو diaper ہیں کئی دفعہ boss بڑا سخت diaper ہوتا ہے کئی دفعہ life partner بڑا زبردست diaper ہوتا ہے کئی دفعہ کچھ دوست احباب رشتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھ کے آپ کی energy level low ہو جاتا ہے کچھ سنگتیں کچھ دوستیں کچھ محبتیں کچھ تعلق ایسے ہوتے ہیں جن سے خون کا رشتہ نہیں ہوتا آپ کا دل کا رشتہ ہوتا ہے روح کا نظریہ کا رشتہ ہوتا ہے اور یہ دل روح کا نظریہ کا رشتہ آپ کو motivate کرتا ہے ڈاللڈ ٹرپن کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو اچھی کار کردگی دینی ہے پرفارم کرنا ہے ڈیلیور کرنا ہے زندگی میں کچھ کر کے جانا ہے ایک امنگ کے ساتھ جینے ہیں ایک تحریک کے ساتھ جینے ہیں اور کسی بڑے مقام پہ پہنچنا ہے تو آپ کو اپنی زندگی کے باسکٹس کو ڈھونڈ لینا چاہیے کیونکہ یاد رکھیے ہر بندہ موتاج ہے ہمیں اشفاق صاحب کہا کرتے تھے ریان بھائی آج یہ جملہ آپ کی نظر اشفاق صاحب کہا کرتے تھے پاکستان کے ہر شخص کو ایک کندے کی تلاش ہے اس کندے پہ اپنا سر رکھے آنسو بہائے دوبارہ سے حمد کرے زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے یعنی ہمیں سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں پیاروں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ایسے لوگ چاہیے جن کے ساتھ ہم ملیں اور ہمارا جذبہ جوان ہو جائے سو آپ موٹیویشن کو درہ دیکھئے کہ موٹیویشن کہیں جھوڑی ہوئی ہے آپ کے باسکٹ کے ساتھ یا خدا نہ خاصتہ چھیننا ڈاپر کے ساتھ اگر آپ اپنا ہلکہ یارہ ڈیفائن کر لیں آپ اپنی سنگت کے لوگ ڈیفائن کر لیں آپ ڈیفائن کر لیں بڑی بڑی عمر کے بعد بڑی بڑی عمر گزارنے کے بعد پچاس ساٹھ ستر سال کی عمر میں لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا میں نے کس مجلس میں بیٹھنا ہے اور کس مجلس میں نہیں بیٹھنا پرانی کٹیشن کہ آپ پہچانے جاتے ہیں اپنے دوستوں سے کٹیشن کو ہی بدل دیتے ہیں اس جملے کو آپ پہچانے جاتے ہیں اپنے دشمنوں سے اور دشمنوں سے بھی نہیں آپ ان سے پہچانے جاتے ہیں جن سے آپ بچتے ہیں کیوں بچتے ہیں بھائی جیب کے پیسے چلے گئے زندگی میں بڑے کام کرنے کے لیے اور بالخصو زندگی بزاتے خود ایک جنگ یہ لڑنی پڑتی ہے یہ روز آپ کو تیار ہو کے دل کرے نہ کرے باہر کا موسم کیسا ہے اندر کا موسم کیسا ہے آپ پھر دوبارہ بلہ لے کر ان ساری فاس بولوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں جو کبھی موہ پہ لگتی ہیں کبھی بلے پہ لگتی ہیں ساری بولیں آپ کو کھیلنی پڑتی ہیں اس زندگی کی جنگ کو لڑنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ موٹیویشن ہے اور موٹیویشن کا تعلق میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی موٹیویشن کا تعلق آپ کی سنگت آپ کے اردگرد کے لوگ کے ساتھ اب مزے کی بات بتاؤں آپ کو اس ریسرچ میں یہ پتا لگا کہ وہ لوگ جو ڈائپر ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں لاہور میں مغرب کی آزان کا وقت ہونے میں ایک کھنٹہ تیس منٹ لاہور میں مغرب کی آزان کا وقت ہونے میں ایک کھنٹہ تیس منٹ باقی ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھیں تو آپ کا انرجی لیول ہائے ہونے لگ پڑتا ہے کچھ لوگ جس طرح بچپن میں نا ہم لوگ ایک سوئی لیتے تھے مکنا تیس لے کے اس پر رگڑتے رہتے تھے اور کچھ دیر کے بعد وہ سوئی مکنا تیس بن جاتی تھی ایسے ہی ہوتا ہے کچھ لوگ آپ کو ملتے ہیں اور وہ آپ میں وہ مکنا تیسیت پیدا کر دیتے ہیں جو پہلے سے موجود شاید نہیں ہوتی چھپی ہوتی ہے اور وہ نکال دیتے ہیں بلکل اسی طرح یہ جو ڈائپر ہیں وہ آپ کی اچھی خاصی انرجی کو لے کے زائع کر دیتے ہیں تھوڑا ایک واقعہ کوٹ کروں گا اس سے پہلے شاید میں نے سنایا ہو کے نہ سنایا ہو ونس فران بھئی میں نے ٹرول کیا اور جب ٹرول کر رہا تھا تو اس کشتی میں ہم دو دوست تھے ہماری شرط یہ تھی ہم کولمبو میں تھے اور ہماری شرط یہ تھی کہ اس کشتی میں جو بارہ سواری ہیں وہ نہ بٹھائی جائیں اس کشتی میں آپ نے ہم دو کوئی بٹھانا ہے سو ملہ نے کہا کہ اگر ایسا کرنا ہے تو چارجز زیادہ ہوں گے ہم نے کہا کوئی ریایت کوئی بنجائش اس نے کہا جی ریایت کا رستہ صرف ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مجھے allow کریں کہ میں جال بھی لگا لوں ہم نے کہا جی کیوں اس نے کہا جی جال لگاؤں گا time زیادہ لگے گا سو میرے وہ جو میری economy ہے میں نے پیسوں کو تو manage کرنا ہے سواری ہیں دو ہیں دس نہیں ہیں ہم نے کہا جی allowed جیسے ہم نے کہا allowed کشتی چل پڑی جہاں دو گھنٹے کی مسافت تھی چار گھنٹوں میں تیہ ہو لیکن مزہ آیا نا جی سفر چار گھنٹے کا ٹکٹ لی تھی دو گھنٹے کی چار گھنٹوں کے بعد ان صاحب نے جال کھینچا پڑا جیسی جال کھینچا اس میں مچھلی آتی تھی ٹوکری کا ڈکن اٹھا کے ڈالتا تھا کیکڑا آتا تھا وہ کیکڑے کو پکڑتا تھا بغیر ڈکن کے ٹوکری میں ڈال دیتا تھا تھوڑی دیر گزری اور کیکڑوں کی ٹوکری بھی آ دی بھر گی جس پہ ڈکن نہیں تھا مچھنیوں کی ٹوکری بھی بھر گئی جس پہ ڈکن تھا میں نے پوچھا بھائیہ اس کو ڈکن کیوں نہیں دیا کہتا صاحب ان کو ڈکن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں کہا کیوں نہیں ہے اس نے کہا دیکھئے ذرا تو دیکھا ایک کیکڑا باہر نے کر رہا ہے دوسرا کیکڑا اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے دوسرا باہر نے کر رہا ہے تیسرا اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے اب یہ جو سب مل کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں آپ کو بعض فیملیز میں بھی ایسی فیملیز ملیں گی جن جو ایکسپورٹ ہیں ٹانگیں کھینچنے کے بعض آپ کو رشتے میں بھی کچھ لوگ مرے اللہ ان پر رحم کرے ہماری تو آج اجتماحی دعا ہے ان سب کے لیے اللہ تمام ڈائپرز کو باسکٹ بنا دے ہماری دعا ہے کہ اللہ منفی سوچنے والے کو میں کہتا ہوں جی مصبت سوچ بات کا بھی ذائقہ ہوتا ہے اچھی بات کا بھی ذائقہ ہوتا ہے اچھی سوچ کا بھی ذائقہ ہوتا ہے جو اچھا سوچتا ہے اس کے لیے دعائیں ہیں اور جو اچھا نہیں سوچتا اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ اس کو اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سوئی رگڑتے 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 مگناتیسیت پیدا ہوتی ہے جو سوچ سوچ کے آپ نے پختہ کی ہوتی ہے اس سوچ کی مگنٹیزم آپ میں پیدا ہو جاتی ہے سو یہی وجہ ہے جو حساس صدیت کے لوگ ہیں فرا وہ دیکھتے ہی بتاتے ہیں فلانہ بندہ میرے سے چیلس ہے وہ فلانے بندے کی دعاوں کو بھی سمجھتے ہیں ستہی اوپر اوپر کی باتیں فلانے بندے کے ساتھ جونسا اس کی نیت میں یہ چل رہا ہے سو آپ کو خبر ہوتی ہے پتہ لگتا ہے اس پیلنگ کے ساتھ کہ یہ ڈائپر ہے اب یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے یہاں پر کہ یہ جو کیکڑا ہوتا ہے نا اس کیکڑے کے ساتھ پانچ چیزیں جڑی ہوتی ہیں یہ بھی میں نے تھوڑا سا وزڈم پڑا تو پتہ لگا کیکڑا ٹانک کھینچتا ہے یعنی پنجابی میں اس کو کہتے ہیں نہ کھیڑاں گے دوسرا کیکڑے کا فلسپہ ہوتا ہے کیکڑا جب بھی آپ نے کیکڑے کی پہچان کرنی ہے بندوں میں کیکڑے کی پہچان کرنی ہے مزاج کی بات کر رہا ہوں تو کیکڑا وہ ہوتا ہے جس کو تبدیلی پر یقین نہیں ہوتا کچھ نہیں بدلے گا ملت نہیں بدلے گا میرا ایمان ہے یہ ملک انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دنیا کی بہترین ملکوں کی فیرس میں انشاءاللہ شامل ہوگا میرا ایمان ہے اس بات کو اور یہ وہ تمام لوگ جن کو تبدیلی پر یقین نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ٹرانسمیشن بھی فران بھئی کیا بدلیں گے آپ کی باتیں کیا بدلیں گے کلام کیا بدلے گا کیا خبر حضرت کس کے دل کی حالت بدلے کیا خبر کسی کی آقبت بدلے کیا پتا کس کو جملہ کون سا ملے اور اس کی پوری زندگی بدل جائے سو ان کے تبدیلی کا یقین تیسری بات جو دیکھی گئی ہے ہر کیکڑا نا امید انسان ہوتا ہے یہ وہ نا امید انسان ہوتا ہے جو خود نا امید ہوتا ہے دوسروں کو بھی نا امید بناتا ہے اور چوتھی ان کی quality کیکڑاز کی quality ہوتی ہے کہ کیکڑا اپنی ذات کو دیکھتا ہے دوسروں کو نہیں دیکھ سکتا پانچویں جو bad quality ہے کیکڑے کے ساتھ رہنے والا کچھ ہی عرصے کے بعد کیکڑا بن جاتا ہے کیونکہ وہ اپنا رنگ دوسروں پہ چڑھا دیتا ہے اللہ ہمیں اتنی مضبوطی دے اتنا جذبہ دے اتنی اتنی will power دے کہ اللہ نہ کرے اگر زندگی میں کوئی کیکڑا ہے یا منفی ہے یا کوئی لاعلم بعض وقت کچھ کیکڑے لاعلم کیکڑے ہوتے ہیں اور اگر لاعلم کیکڑے ہے اللہ ہمیں اس کی شرسے محفوظ رکھے اس سے بچائے اور ہمارے پاس ایسی shield ہو یہ will power کی shield ہوتی ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے میرا نصیب مجھ سے چھینہ نہیں جا سکتا سو اللہ ہمیں اللہ پہ توقل کرنے کا بھی شعور دے یہ شعور بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ شعور اگر مل جائے رہان بھائی تو پھر بڑے مسئلے جو ان سے ہیں وہ حل ہو جاتے سو توقل سیکھنا ہو تو ان پرندوں سے پوچھو جب گھر واپس لوٹتے ہیں تو یہ اناج کا دانا موں میں نہیں ہوتا ہے اس امید کے ساتھ جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی دیکھا بیکن صحیح اور اگر آپ جانتے ہیں تو ہم اس جملے کے ساتھ میں چاہوں گا اپنی سپیچ کا تو احترام کر دوں گا ساہی وہ میں نے ایک جگہ ایک ٹویننگ دیتے ہوئے کہا یہ دانالل کلپن کی تھیوری پڑھائی اور کہا جی کہ آپ یہ ہوتا ہے باسکٹ اور یہ ہوتا ہے ڈائپور ایک صاحب اگلے دن گئے انہوں نے جا کے بیگم کو دیکھتے کہا اور وہ پھڑا ہوا میں نے کہا حضور میں نے لاس جملہ نہیں بولا تھا میری گلتی تھی آج بول دیتا ہوں وہ جملہ تھا میں بلکل نہیں کہہ رہا نفرت کرنی ہے میں بلکل نہیں کہہ رہا آپ نے بھاگ جانا ہے میں بلکل نہیں کہہ رہا تعلق توڑ دینا ہے یہی کمال ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے اچھے برے تمام طرح کی لوگوں کو لے کر چلنا ساتھ لے کر چلنا اور اپنی منزل پہ پہنچنا یہی کمال ہوتا ہے یہ ایک مووی ہے اور اس مووی کا نام ہے اپکلپٹو مجھے مووی بڑی اچھی لگتی ہے اس مووی کا سب سے بیس سین یہ ہے اس کو تیر لگتا ہے اور تیر لگنے کے باوجود وہ بھاگتا ہے کیونکہ اس نے اپنی فیملی کو بچانا ہوتا ہے کمال ہی ہوتا ہے مسلوں کے تیر ساتھ ہوتے ہیں آپ پھر بھی چل رہے ہیں آپ زندہ نہیں ہے آپ زندہ تر بلکل صحیح کیا بات ہے سوال کوئی کرنا چاہے ہماری آڈینس میں سے جی آپ تو شیئر ٹکیں گے بیٹھتے سوال کریں گے سر سے یہ چاننا چاہتا ہوں جیسا کہ یہ رمضان ہے اور روزہ ہے تو بہت سارے لوگ روزے کو ڈی موٹیویشن بنا لیتے ہیں کہ روزہ ہے تو میں یہ باہر نہیں جا سکتا دوپ ہے یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا اکثر ہمارے سٹوڑنٹ میں کہتے ہیں روزہ ہے جلدی چھٹی کر دیں تو روزہ ایک موٹیویشن ہے یا ڈی موٹیویشن ہے یہ سکتا ہے اچھا دیکھئے صاحب کہ اگر تو روزہ اللہ کے لیے ہے اور آپ کو پتا ہے یہ میرے رب کی طرف سے مجھے حکم ہے اور اس کا عجر میرے اللہ نے دینا ہے تو آپ بچیں گے نہیں آپ تو اور آگے بھڑھ کے روزے کی تکلیفوں کو ویلکم کریں گے لیکن جب آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ روزہ ہے دیکھئے بعض اوقات اللہ نیتوں کا حال بہتر جاننے والا ہے بعض اوقات آپ روزے کو بھی ان کیش کرتے ہیں میرا روزہ ہے اصولی طور پہ تو دیکھیں مالک کے لیے حکم ہے کہ اپنے ملازم پہ بھی زیادہ بوجھ نہ ڈالے اپنے جاب ٹائمنگز کم ہو جاتے ہیں اوفیشل گورنمنٹ سیکٹر کپرٹ سیکٹر میں میرا حال ہے صرف میڈیا پہ ہم لوگ پوری ڈیوٹی دیتے ہیں سب کے سب ہا ٹائم تھوڑا ہو جاتا ہے سو مشکلات کو برداشت کر کے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے روزے کا عجر بھڑ ہے کم نہیں ہو رہا سیکھیں اور کوئی سوال کرنا چاہیں آپ کے لیے جامشیری کا تحفہ جو ہے تو آپ کے ساتھ جائے گا جب پاسی بھائی آپ نے جیسے ابھی کہا ڈائپر اور باسکت کی بات بہت اچھی مشکلات بسہ لگا تو یہ جو اچھا کہ آپ نے سوال پوچھتی ہے میں یہاں بتانا چاہوں گا میرا دل کر ہے کسی دن کیوں نہ ایک ہم ٹاک یہی کریں کہ نیچر کیا ہوتی اور حیبیٹس کیا ہوتی بعض اوقات بعض ڈائپرز کو پتہ نہیں ہوتا یہ ان کی فطرت نہیں ہوتی اچھا کہ ہم کسی کو ناظرین کہتے ہیں یہ تمہاری فطرت ہی ایسی ہے در اصل ہم اس کی عادت کو کفتہ کرتے ہیں فطرت نہیں ہوتی فطرتیں خراب نہیں ہوتی فطرت تو سب کی پاک احساب ہے اللہ نے معصومی پیدا کیا یہ بعض اوقات ماحول ایسا ملا ہوتا ہے لرننگ ایسی ہوتی ہے کاؤگنیٹیب میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ ایونٹس ہوتے ہیں جو بندے کو خراب کرتے ہیں سو یہ عادتیں ہوتی ہیں اور ہمیں بھی اپنی عادتوں کو بڑا خوبصور جملہ مجھے کسی کتاب کا لگا کہ لوگ اپنی جرابیں بدلتے ہیں کیونکہ شاید بدبو آتی ہے کاش کے عادتیں بھی بدلیں بعض اوقات عادتوں سے بھی بدبو آتی ہے عادتیں یہ بھی بدلنے والی ہوتا ہے کمال یہ ہوتا ہے وہ رہان بھائی کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہے کوئی اپنے آپ کو بدلنا چاہے وہ پوچھت چاہے اگر آپ کسی کو بتائیں کہ بھائی آپ میں خرابی ہو آپ کی گلے پڑ جاتا ہو کہتا آپ مجھے بتائیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی بہترین بات بہترین نصیحت کہنے کی ٹائمنگ ہے اور اس کو آپ جس وقت میں کہتے ہیں ماحول بنا کے کہتے ہیں جگہ بنا کے کہتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے ہمارے پرانے بزرگ تھے نا تو انہوں نے نصیحت کرنے کے لیے بھی ٹائمنگ ڈھونے اور اس ٹائم میں وہ نصیحت کی بال پھینکنی اس کا افیکٹ زیادہ ہوتا تھا اور اچانک سب کے درمیان میں کھڑے ہو گئے آج کا ہمارا ٹاپک یہ تھا کہ کسی کو اپنی نصیحت کی نصیحت کم ہوئی اور انسلٹ ہو گئی سو اس سے بہتر ہے کہ نہ کیجئے اپنی نصیحت کو زیادہ کیجئے نصیحت کے بارے مولا لیہ صاحبی شاتر مدین ہے اگر تم نے کسی کو اگر تم نے کسی کو محفل میں نصیحت کی تو اس کو بگاڑ دیا تنہائی میں نصیحت کی تو اس کو سمارا ہوا ہے بلکو صحیح چلیں جب تک یہ ساری باتوں کا سنسلہ جاری ہے ہم چھوڑ کر آئے تھے کچن میں شیف ہما کو سو دیکھتے ہیں کہ ڈالڈا کچن میں اس وقت کیا صورتحال ہے کیا کچھ سب کچھ دیا اس والد بھی ریڈی ہے